بات شروع بھی مصطفیٰ سے ہوگی بات بات کمال پر بھی پہنچے گی تو وہ مصطفیٰ بھی ہوگی ساری کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عاشق و معشوق کی گفتگو ہو رہی ہے البتہ یہ لفظ میں نے ایسا استعمال کر دیا وہ بھی آغاز میں ہی کہ جو ممبر سے تو معنوس نہیں ہے کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا لفظ سیاست استعمال کیا کہ سیاست ہی بدنام ہو گئی اور کچھ ناکام عاشقوں نے لفظ عشق اتنا استعمال کیا کہ مفہوم عشق ہی بدل کے رکھ دیا کوئی اگر جاننا چاہتا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے تو وہ اسے حسین سے پوچھنا ہوگا عاشق عاشقوں کے امام کو حسین کہا جاتا ہے اور یہ میرا زور بیانی نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلہ و دمشق عقیدہ علامہ اقبال کا بیان کریں تاکہ پاکستان اور مضبوط ہو جائے حدیث عشق دو بابست کربلہ و دمشق یکِ حسین رقم کرد دیگرِ زینب ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو جنابِ زینب نے لکھا ہے عشق ہے بے خطر کوت پڑا آتشِ نمرود میں عشق ہے یہ عبراہیم نہیں کود رہے یہ آگ میں عشق کود رہا ہے جی عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو عشق شروع ہوتا ہے خبردار عاشق پاگل نہیں ہوتا عاشق سے تو بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوتا علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ابھی مہوے تماشائے لبے بام رہی ابھی تو عقل کھڑی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور جو اس عقل کی منزلوں سے گزر کے جو عشق کی وادی میں آ چکا تھا وہ کود گیا جو چھوٹی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے سوچ رہے تھے اور جو بڑی کلاس کا فرد تھا وہ آگ میں کود چکا تھا تو عشق اور عقل دو مخالف اور متغایر لفظ نہیں ہے بلکہ مدارج بیان کیے جا رہے ہیں عقل کے بعد عشق پھر اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت آپ مجلس میں عقل کی بنیاد پر اگر کوئی سوچنے لگے گا تو کہے گا جی میرا پیر سن ہو گیا مجھے ہلنے کی جگہ نہیں مل رہی کھوا چھل رہا ہے انگوٹھا پھوٹ گیا میں کہاں آکے بیٹھ گیا عقل تو کچھ اور کہے گی مگر عشق یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی بھئی سلوات پڑھ لیں محمد و آل امامد عشق یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اگر مجھے واپس باہر جانا پڑ گیا تو کیسے نکلوں گا یہاں تو رستہ ہی نہیں ہے عشق تو یہ بات سوچ ہی نہیں رہا اس لیے کہ عشق واپس جانے کے لیے ہے ہی نہیں بھئی جملہ عدیہ کر رہا ہوں میں نئین معلوم کہ کیوں میں اس وادی میں آ گیا مگر میرا دل کر رہا ہے کہ وادی میں پوری طرح سے گزروں توجہ چاہوں گا عشق تو ہے ہی حقیقی مجازی تو ہم نے جھوٹی تسلی کا نام دیا ہے عشق مجازی عشق ہے ہی نہیں اس لیے قائدہ دے رہا ہوں قسوٹی دے رہا ہوں جہاں معشوق کو پا لینا ہی کمال ہو وہ عشق کہاں ہے جہاں معشوق کو پا لینا آغاز ہو وہ عشق ہے عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے ختم ہوا عشق دو آشناوں کی بڑی محنت کے بعد شادی ہوئی دس سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے وہ کہنے لگی ابھی ابھی نکلائے اس لگا جہاں ابھی کیسے نکلائے کہنے لگا کہنے لگی کہ پیدائش ہی آنکھ میں یہ ڈوٹ تھا دھبا تھا جب تک عشق رہا تمہیں دھبے نظر نہیں آئے جیسے عشق ختم ہوا تمہیں دھبے نظر آنا شروع گئے تو عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال آخری بات ہے بس ختم بات لیکن عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے تھکے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب تک زلیخہ کو حضرت یوسف سے عشق مجازی رہا یوسف آگے آگے جاتے تھے زلیخہ پیچھے پیچھے جاتی تھی اور جب زلیخہ کو حضرت یوسف سے عشق حقیقی ہو گیا تو زلیخہ آگے چلتی تھی یوسف پیچھے چلتے تھے ہاتھ پہر کاپ رہے تھے کھال ان کی بڑھاپے والی اور جھرییاں پڑ گئی تھی اور آنکھوں کا نور چلا گیا تھا جیسے فقیر اور مانگنے والیاں ہوتی ہیں اس طرح کا انداز تھا کھپٹے ہوئے کپڑے جہاں سے گزر رہے ہیں حضرت یوسف ان کی بگی گزرنی تھی ان کی سواریاں گزرنی تھی وہاں رستے پر آکے کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی گزرے تو آواز لگائی حضرت یوسف نے دیکھا مجمع میں تو ایک خاتون گرتی پڑتی آگے آ رہی تھی قریب آ کر حضرت یوسف سے کہنے لگی مجھے پیچھانو حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخہ مل لذی دعاکہ الیک مل لذی دعاکہ ہناک اے زلیخہ اس حالت میں تجھے کس چیز نے پہنچا دیا یہ کیا ہو گیا تیرا تو یہ حال نہیں تھا یہ تجھے کس نے اس حالت میں پہنچا دیا تو بے ساختہ بولی حسن و وجہ کا یا یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کیا ہے تو سرکار حضرت یوسف نے فرمایا کیا فالا اور آئیت نبی انکانا فی آخر زمان یقالو لہو محمد کیا حال ہوتا تیرا اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی ہے جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا کانا احسنو منی وجہن اس کا چیرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے کانا افضلو منی خلقن اس کا اخلاق مجھ سے کہیں زیادہ اچھا ہے تو بے ساختہ جیسے ہی یہ تعریفیں سنینا تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف اب مجھے اس سے پیار ہے تم سے نہیں بھئی یہ روایت اللہ مجلی سے نے لکھی ہے اور امام صادق نے بیان کی ہے اور امام صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے موقع پہ حاضروں کمال اذگرانے گئے ہیں کہنے لگی اب مجھے ان سے پیار ہے حضرت یوسف نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو انہیں دیکھا نہیں ہے کہنے لگی ہی نما ذکرتہو وقع حبہو فی غلبی جب تم محمد محمد پکار رہے تھے ان کی محبت میرے دل میں آگئی ہے فعمر اللہ الہ یوسف حضرت اہدیت نے جبریل کو نازل کیا یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے اب یہ تمہاری معاشوقہ نہیں ہے میرے محمد سے محبت کرتی ہے اور جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں شادی کرو ذلیخہ سے اس لیے کہ اب اس کے دل میں میرے محمد کی محبت ہے بھئی اگر آمادہ ہے ایک جملہ کہہ دوں اللہ سے بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں کہہ دوں آپ سب کی طرف سے یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں تو نے نبی کے گناہگار کو بھی صدقے میں مصطفیٰ کے معاف کر دیا تو یہ مجمع تو کسی نبی کا گناہگار نہیں ہے تو جب آسہ دیتے ہیں مصطفیٰ کا ان کے ہاتھوں کا ان کی آنکھوں کا ان کی پلکوں کا اس پورے مجمع کو آج کی رات میں معاف کر دیں بلند تر سلوات کے ذریعے دعا کیجئے گا تو عزیزو عشق کی بات میں نے کی تو یہاں عشق حقیقی ہی عشق ہے بچو کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کالر ادھڑا ہوا ہو بٹن ٹوٹا ہوا ہو پائچے پھٹے ہوئے ہوں چپلے دو طرح کی پہنی ہوئے ہوں اس کو حقیق نہ سمجھنا بے احترامی تو کسی کی بھی نہیں ہونی شایئے بڑی گاڑی سے اتپنے والے کی بھی بے احترامی نہ ہو لیکن بڑی گاڑی کے بنیاد پر احترام نہ ہو مہنگے کپڑے جو پہنے ہوئے بے احترامی تو کسی کی نہ ہو مگر اس بنیاد پر احترام نہ ہو کہ اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے میں اور آپ سب اس وقت ایک کیفیت میں ہیں ہم سب لباس پہنے بیٹھیں عربی میں لباس کا ایک روشن اور پہلا معنی ہے دھوکہ لباس یعنی دھوکہ اب یہ ہمارا بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ گھر کی نانیاں دادیاں بوائیں گاگائیں بڑی بڑیاں خالائیں اس کے لئے نہال سے بنا رہی ہوتی ہیں دنیا کا پہلا تحفہ ہم اپنے بچے کو دھوکہ دیتے ہیں لباس یعنی دھوکہ آئیے مولا کی بارگاہ میں مولا علی فرماتے ہیں مَا لُبِسْتُ عَلَى نَفْسِي آج تک میں نے اب یہ ترجمہ نہیں ہوں گا کہ میں نے لباس نہیں پہنا مازاللہ مَا لُبِسْتُ عَلَى نَفْسِي لِباس یعنی دھوکہ مولا علی فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا مولا لُبِسْ عَلَى اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے بھئی آپ اسے مل کر سلوات حدیع کریں باوازِ بناتے ہیں میرے جو عزیز دروازے پر تنگی میں کھڑے ہیں وہ اور اندر باہر کے سب مل کر سلوات حدیع کریں اللہ وآلہ وسلم تو ان بنیادوں پر احترام نہیں ہونا اگر آپ کے یہاں مارکیٹ میں بازار میں کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو اور لگے کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب ہے اور یہ کوئی گناہگار نہیں بلکہ متقی ہے تو اس کا خیال کیا جائے ایسے ہی ایک درویش بازار سے گزر رہا تھا کہ دودھ والے نے آواز لگائی دودھ پیو گے پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان دیکھی یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں پھر کہا پلا دو اس نے کٹورہ بھر کے دودھ پلایا دے دیا انہوں نے پی لیا دودھ پی کے آگے چلے تو ایک نشیب میں کیچڑ تھی ان کا پیر کیچڑ میں جا کے لگا تو دیوار کے کنارے کھڑے بے دو آشنا باتیں کر رہے تھے تو لڑکی پہ جا کے وہ کیچڑ لگی لڑکی کے مو پہ کیچڑ جا کے اڑی لگی تو وہ جو دوست تھا اس کا اس نے آ کر دو چار تھپڑ مارے اسے فقیر کو نظر نہیں آتی دیکھ کے نہیں چلتے تو آسمانی کے طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ تو بھی خوب ہے کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تھپڑ لگواتا ہے ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ لڑکی گری تڑپی مر گئی لوگوں نے کہا تم تو بڑے اللہ کے ولیوں تم نے بدعا کیا عورت مر گئی کہا نہیں 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 میں نے کسی کو نہیں مارا دو یاروں کا مسئلہ ہے ایک نے اسے مارا ایک نے مجھے مارا میں کچھ ان بچوں کو عشق حقیقی سے عاشرہ کرنا چاہ رہا ہوں سلوات پڑے ذرا محمد و حال امامہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں ہم اس دروازے کے مرید پکے عاشق دیوانے اس لیے ہیں کہ اس دروازے کا ایک ایک فرد اللہ کا عاشق یہ کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی پورا قرآن عاشق و معاشق کے گفتگو ہے خفا نہ ہو تو جملہ کہوں جب عاشق معاشق سے بات کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ ہی سمجھے کوئی اور نہ سمجھنے پائے ہم تو ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا سمجھیں گے آپ ابھی قرآن جا کے دیکھ لیجئے علی فلام میم کے نیچے سب نے سننی شیعہ نے علی فلام میمی لکھا ہوای ترجمہ میں ہم سے تو ترجمہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ عاشق معاشق سے کیا کہہ رہا ہے تھکے بیٹھے ہیں آپ ہمیں کیا معلوم ہمیں کیا معلوم کہ معاشق عاشق سے کیا سمجھنا چاہ رہا ہے عزیزوں میں اس بحث کو یہاں ختم کروں ایک جملے کے ذریعے مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی عاشق ہے یا اللہ عاشق ہے میں نے بہت غور کیا مولانا حدیعہ کر رہا ہوں نجفی صاحب آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں میں نے بہت غور کیا کہ نبی عاشق ہے یا اللہ عاشق ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں محمد ہوتے ہیں تو معاشوق ہوتے ہیں ملنتر سلوات سرکار کی ذات پر مضمون آپ کے ہاتھ میں آگیا مضمون آپ کے ہاتھ میں آگیا فضائل مصطفیٰ اور میری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے سرکار کے فضائل پڑھنا سرکار کے فضائل پڑھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے میں تو جاؤں گا مولا علی کے دروازے پر کہ آپ ہی بتائیں کہ نبی کے آئیں بھئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ فرض محال کو تو فرض کیا جا سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ میعوالی کے ایک بڑے چار آہے پہ دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے ایک بڑی آواز ایجاد ہو لوگ جائے حادثہ کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو کچھ نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ چار آدمی مثلا خدا نہ خواستہ مر گئے چھے آدمی زخمی ہو گئے گاڑیاں فلاں تھیں ڈرائیور ایسے تھا اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جو ایک گھنٹے بعد پہنچے ہیں انہوں نے کہا جی مرا ہوا تو کوئی نہیں تھا جی اور زخمی بھی کوئی نہیں تھا ہاں ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے جو اور دو گھنٹے بعد پہنچے ہیں انہوں نے کہا صاحب ایکسیڈنٹ بھی ان گاڑیوں کا نہیں کیونکہ گاڑیاں ہٹا لی گئی تھی ان گاڑیوں کا نہیں ان گاڑیوں کا ہوا ہے اب جیسے جیسے جو پہنچتے گئے وہ اپنی اپنی بات کرتے رہے واقعہ ایک ہی ہے روایات مختلف ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب ہمیں نبی سمجھنے تو کس سے پوچھیں کوئی کوئی نبی کا دو سال کا ساتھی ہے کوئی نبی کا چار سال کا ساتھی ہے کوئی ہجرت سے پہلے کا ساتھی ہے کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے کوئی کہہ گا ایسے نماز پڑھو کوئی کہہ گا ایسے نماز پڑھو کوئی کہہ گا والدعالین کو ہو کوئی کہہ گا آمین کو ہو کوئی کہہ گا الحمدللہ رب العالمین کو ہو اب یہ باتیں مختلف ہوں گی ہم کس کی بات کو مانیں بات اس کی ماننی ہوگی جو نبی کی گود میں آیا ہو اس وقت تک اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو علی پل پل کی خبر دیں گے علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے یہ میرا نظریہ ہے اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں اور بحث میرے سے مراد شیعہ نہیں ہے مجھے سینشاہ حسین نقوی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے میں خود سینشاہ حسین نقوی سنی ہوں میاں والی میں بھی اعلان کر رہا ہوں میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں یہ شناخت کا ذریعہ تھا لڑنے کا ذریعہ نہیں تھا ممکن ہے کہ کوئی وہ شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ یہ عالی مدد نہ بولتا ہو یہ تو تفریقات کر دی گئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں دو شناخت کے ذریعہ ویسے بھی اب نام بدلنے والے ہیں بہت سارے نام چار سو سال پہلے تھے پھر نہیں ہوئے پھر اب ہیں پھر اب نہیں ہوں گے جو دو نظریہ چلیں گے نا صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنایا یہ ساری کائنات دونوں صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا بلکہ پوری کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے وہ جو دو قومی نظریوں پہ اللہ نے کائنات بنائی ہے نا ایک قومی نظریہ کو یزیدیت کہتے ہیں ایک کو حسینیت ممکن ہے ماشاءاللہ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو بڑی کڑوی سی بات کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو جو مظلوم سے پیار کرتا ہو علف بے ہے حسینیت کی ظلم سے نفرت مظلوم سے پیار مظلوم مظلوم ہے چاہے کسی مسلک کا ہو ظالم ظالم ہے چاہے میرے حلیے میں ہو لہذا ہمیں یہ قائدہ جو مولا علی نے علیب بے بتائی ہے نا تشیعہ کی میرے بچوں اوکونا لدعلم خصمہ ولی المظلوم اونا میرے بچوں ظالم سے ہمیشہ نفرت کرنا اور مظلوم سے ہمیشہ پیار کرنا علی نے نہیں کہا کہ ظالم اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دینا مظلوم اگر جو ہے وہ غیر ہو تو چھوڑ دینا نہیں مظلوم مظلوم ہے مسلک کی بات ہی نہیں ہے عجیب داستان نہیں ہے رب العالمین کے ماننے والے خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کے ماننے والے اور مولا کائنات کے ماننے والے گھٹے ہوئے دماغ کے ہوں یہ ہوئی نہیں سکتا جو رب العالمین کا ماننے والا ہو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا عالمین کے رب کو مانتا ہے اور خود گھٹا ہوا ہے وہ رحمت للعالمین کے ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا جوڑ اچھل اچھل کے کہتا ہو مولا کائنات اور وہ تنگ نظر ہو تین لوگوں کو تو یہ عالی مدد کہنے ہی نہیں چاہیے خفا نہیں ہو یہ گا بھئی ہے تین لوگوں کو تو یہ عالی مدد بولنے نہیں چاہیے ایک بزدل کو بزدل اور علی والا جو ڈر جاتا ہو وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ اچھلتے کتے آتے جاتے اچھلتا ہے وہ آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی میں نے ایک دن اپنے پوتے سے کہا بیٹا تم یا علی یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو کہنے لگا دادا کیا کروں جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے علی مولا کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا ڈر پوک نہیں ہوتا کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں میں زیادہ ہاشیے میں نہ چلا جاؤں لیکن پیغامات بھی تو مسلسلیں ہیں کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہے وہ احساس کم تری ہے خود کو کمزور جاننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے بات جا رہی ہے تو خود کو کمزور ماننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے بس کیا کریں کہ یہ خود کی کمزوری کا ختم کرے اور اس کا انکار کرے اور اس کو تسلیم نہ کرے خود کی کمزوری کے ازالے کو خود اعتمادی کہا جاتا ہے جتنا خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے پھر کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے مولا علی کے نام پر بات کر رہا ہوں مولا علی کا صدقہ خود لے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں جنگ سیفین میں فرمانے لگے یہ سامنے شام سے لشکر آیا ہے بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے صفے لگ چکی تھی فوجہ تیار تھی لڑائی شروع ہونے والی تھی جنگ شروع ہونے والی تھی فرمایا ہے جو شام سے لشکر آیا ہے بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے مولا کا ایک چانے والا گھوڑے کی زین پر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا جہاں اسے بیٹھنا تھا وہیں کھڑا ہو گیا اونچا ہو گیا بلند ہو گیا آواز دیکھر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آیا فرما رہے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہے فرمایا نہیں تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے اپنا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے تمہارا یہ جو خود اعتمادی ہے نا یہ ہے وہ چابی وہ کی جس کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے گھبراتا نہیں ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک منزل آگیا ہوں علی نے علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد ماتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے علی مولا انہیں اعتماد دیتے تھے دیکھیں قوموں کو بنانے کی بات کر رہا ہوں اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ خود اعتمادی کو عام کیا جائے کوئی دشمن ہی نہیں رہے گا پاکستان میں ہمارے کوئی دشمن ہی نہیں ہے جنہوں نے دیوار کالی کی نا کافر کافر کے ناروں سے یہ ہمارے دشمن ہی نہیں اس حیثیت کے نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں الحمدللہ پاکستان کا سنی سمجھ دار ہے شیعہ ہو شیعہ رہے بہت اچھے انداز سے سنی شیعہ اس ملک کے اندر چلتے آئے ہیں سنی نے سوچا تھا پاکستان شیعہ نے بنایا تھا اللہ ما اقبال سنی قید اعظم شیعہ سارے سنی ملکے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے سارے شیعہ ملکے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے ہم سب ملکر رہیں گے رہتے آئے ہیں رہتے رہیں گے میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ سنی بچیوں میں شادیاں کرو شیعہ بچوں سے کہوں گا شیعہ بچیوں میں شادی کرو بھائی جوانوں کو تو خوشی ہونی جائیے تھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں بہت سارے نسخوں سے ان کی صحت کے لئے صلوات پڑھیں اللہ ما صلی اللہ علیہ محمد وہ خطیب ہی کیا جسے اپنے مجمع پر کنٹرول نہ ہو صلوات پڑھنے طرح محمد وعالی محمد توجہ کرنا ہے آپ خود اعتمادی خود اعتمادی مولا علی کا سب سے بڑا حدیعہ ہے اپنے چاہنے والوں کو گھبرہ ہو نہیں ڈر ہو نہیں کسی سے گھبرہ ہو نہیں تم خود بہت بڑے ہو کیا ہوا اگر ٹھیلہ لگاتے ہو کیا ہوا اگر مزدوری کرتے ہو کسی کا مال تو نہیں کھاتے محنت کرتے ہو خود اعتمادی مالی کے اشتر فرماتے ہیں حضور حدیعہ کر رہا ہوں مالی کے اشتر فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا یہ علی کا ناتاروں اور فقیروں اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھنا یہ انہیں طاقتور بناتا تھا چوتھا دور حکومت ہے تھکے تو نہیں آپ میں جیسے انداز سے بات کرتا ہوں دو گھنٹے تو بول سکتا ہوں چوتھا دور حکومت مولا علی کا آپ وہاں جا کر بیٹھے جہاں مصطفیٰ سرکار بیٹھتے تھے نبی کے بعد جو شخصیات تشیف لائیں جو انہوں نے حکومتیں سمال لیں وہ ایک ایک زینہ چھوڑ کر آتی نہیں مگر مولا کائنات وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں اممار ایاصر ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے اممار سے فرمایا اممار یہ کیا سوچ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ بات کر رہے ہیں جی تو حضرت نے فرمایا حضرت اممار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو میرے مولا نے ممبر کو ایسے ہاتھ مار کے بلا تشبیح فرمایا یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے میں نبی کے دوش میں بھی بیٹھا ہوں ابھی مولا کا خطبہ مکمل ہوا تھا کہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر حضرت کے بیعت کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ مسجد کے دروازے پر مدینے کی مسجد ہے بھئی ہے یہ عمل مدینے میں ہو رہا ہے مدینے کی اس مدینہ تن نبی سرکار کی مسجد نبی کے دروازے پر ایک مہمان کو آتے ہوئے مولا علی نے دیکھا مولا نے اپنی جگہ چھوڑ دی آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا انہیں اپنے ساتھ بٹھایا کچھ دیر گفتگو کے بعد انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے اب حضرت مالک اشتر جیسے لوگ حضرت سلمان جیسے لوگ حضرت معاف کیجے گا امار یاسر جیسے لوگ ان کے لئے تو سوال تھا کہا امار نے سوال کیا مالک نے سوال کیا یہ علی یہ کون تھے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے یہ مجھے مبارک بات دینے آئے تھے اچھا جو طالب علم ہوتا ہے نا کہ اس کا تو کبھی وہ سیری نہیں ہوتا تو کہا مولا کیا بات ہو رہی تھی فرمایا خضر نے آ کر مجھے مبارک بات دی ہے اور حدیعے میں ایک حکیمانہ جملہ مجھے دے کر گئے وہ جملہ یہ کہ ما احسنو حضرت خضر نے مولا علی کو حدیعہ دے رہے ہیں ما احسنو تبادو على غنیاء على الفقراء خشیتن باللہ کتنا اچھا ہے صاحبانے سروت لوگ فقیروں کے سامنے آجزی کے ساتھ پیش ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف خدا میں پیسے والے لوگ فقیروں سے آجزی کے ساتھ پیش آئے ہیں یہ مجھے خضر نے حدیعہ دیا ہے یہ کہہ کر مسکرائے اور خاموش ہو گئے مالک جانتے ہیں کہ ابھی کچھ اور بھی قصہ ہے فرمایا یا علی آپ نے کیا کہا کہا مجھ سے خضر نے کہا کہ میں نے حدیعہ دیا ہے تو آپ بھی اس خوشی کے موقع پر کچھ حدیعہ دیں تو میں نے بھی خضر کو ایک حدیعہ دیا ہے اب فساہت و بلاغت علی دیکھئے مولا علی نے جملہ نہیں بدلا لفظوں کی نشستیں بدل دیں صاحبانِ عدب بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہا حضرتِ خضر نے مَا أَحْسَنُوا تَوَادُوا الْاَغْنِيَا عَلَى الْفُقَرَاءِ خَشْيَةً بِاللَّهِ خَشْيَتِ خُدَا میں صاحبانِ سروت لوگ فقیروں کے ساتھ آجزی کا اظہار کریں یہ حضرتِ خضر کا جملہ اب علی کا جملہ علی جملہ ہے مولا علی کیا فرما رہے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں مَا أَحْسَنُوا تَكَبُّرَ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْاَغْنِيَاِ سِقَةً بِاللَّهِ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے خود اعتمادی جب تک خود اعتمادی نہیں بحال ہوگی اس وقت تک مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں کوئی کسی کے دہن میں لقمہ نہیں پکڑائے گا خود اسے کرنا ہوگا جو کرنا ہے اور وہ جب خود ہی کی طرف جائے گا اور اپنے اعتماد کو بحال کرے گا تو پچاسیوں مسئلے خود حل ہو جائیں گے توجہ کر لی بات آگے بڑھیں عشق مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ کی بات تو مولا علی سے پوچھا جائے گا کہ یا علی آپ بتائیے کہ نبی کیسے تھے آپ کی سماتیں بہت اچھی ہیں شوق سے بیٹھے ہیں ہر چہرے پہ تازگیہ ہیں تو میں مجبور رہوں کہ سجے وے جملے آپ کو حدیہ کرتا چلا جاؤں گا بھئی بھئی جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سایہ کے علی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ جڑا رہتا ہو جس نے کبھی مولا نبی کا ساتھ نہ چھوڑا ہو مولا نبی کا دن اس کے بغیر نہ گزرتا ہو اس کا کوئی لمحہ نبی کے بغیر نہ گزرتا ہو وہ علی مولا وہ علی مولا وہ بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے لہٰذا کوئی تین صفوں کی روایت ہے جسے شاید کل بایان کروں گا میں کل بھی آپ کی خدمت میں حضری ہے یہ مولا علی سے پوچھا گیا سف لنا نبینا یا علی یا امیر المومنین یا امیر المومنین بتائیں ہماری نبی کیسے تھے کان ننی نراح اور ایسے بتائیں گوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور علی سے خطابت بھی چاہیے بیان ایسا ہو کہ ہم گوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی گفتگو ایسے ہو کہ مجسم ہونے لگے ہمیں نبی کا وجود تو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے جسے مجھے اجازت دیجئے کہ کیونکہ میں اس میں کئی منزلوں میں مجھے گزرنا ہے تو وہ کل گفتگو رہے آج جس آیت کی میں نے آج اس آیت پر اس آیت پر ذرا گوھر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ بِتَحْقِيقْ آ چُکَا مِرَا رَسُول جو تم ہی میں سے من انفُسِكُمْ جو تم ہی میں سے آ چُکا اللہ نے اپنے رسول کو وہاں سے بھیجا ہے آ چُکا یعنی کئی اور کا ہے بھئی مجلسی مجلسی لوگ بیٹھیں گوشوں کو ذرا پکڑتے جائیے گا جی کئی اور سے آیا ہے یہاں کا نہیں ہے سرکار کا محراج پہ جانا کمال تھا اور ایک محراج تھوڑی ہوئی ہے سو سے زیادہ محراج ہے تو علامہ مجلسی نے لکھی ہے جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے جب دل کرتا تھا محراج پہ چلے جاتے تھے یہ جس محراج کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ اوفیشل سفر تھا سارے پروٹوکول کے ساتھ سارے آداب اور تہذیب کے ساتھ بلوایا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ بلائیں گے سواریاں بھی بھیجیں گے یہ فرشتوں کا حلقہ بھی ہوگا جگہ جگہ وزٹ اور دورے بھی ہوں گے اللہ کی خدائی کو بھی دیکھیں گے اور اللہ کے جتنے نمائن دیں ان سب سے بھی ملاقاتیں ہوں گی بلکہ جتنے بھی بڑے نمائن دیں ان سب کو نماز بھی پڑھائیں گے وہ سب استقبال کے لئے کھڑے ہوں گے اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان اور پھر ساتھوے آسمان اور پھر ایسی جگہ بھی آئی گی جہاں کوئی اور جانی سکے گا حدیث محراج کو اگر لکھنے لگیں تو ایک پوری جل تیار ہوتی ہے اور یہ اتنی زیادہ معلومات والا حدیث اتنا بڑا واقعہ سرکار گئے آگئے اتنی موٹی کتاب بنتی ہے نبی کی اس محراج کی حدیث پر مگر یہ کیسی محراج ہے کہ گئے ہیں اور آگئے بستر بھی گرم رہا زنجیر در بھی ہلتی رہی وضو کا پانی بھی بہتا رہا گویا ایسے جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو یہ گئے ہیں جب تک واپس نہیں آ جائیں گے سب کو وہیں روک دو اور یہاں سے لے گئے براق میں وہاں سے لے گئے رف رف میں وہاں سے لے گئے بھرم میں سواریاں بھی بدلی جائیں گی ہر سواری اس قابل نہیں ہے جو ہر جگہ جائے خبردار سواریاں ایک جیسی نہیں ہیں خبردار مسافر کے ہم سفر ایک جیسے نہیں ہیں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے جنہیں سب کو ایک جیسا بنائے نا اللہ نے وہ ایک جیسا نہیں ہے جی ذمہ داران تشریف فرمائے اداروں سے وابستہ لوگ تشریف فرمائے سنی شیعہ کا مجمع ہے اہم ترین کاغذات پر ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوائے جاتا ہے بھئی پڑھے لکھے ہیں انگوٹھا کیوں لگوائے ہو ہم نے سائن کر دیئے وہ بل تو نہیں پاتا مگر زبان حال یہی ہے کہ دستخط جالی ہو سکتا ہے اللہ کا بنائے ہوا جالی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں اگر عربوں انسان ہیں نا تو ہر ایک انگوٹھا مختلف ہے جب انگوٹھے سب کے مختلف ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی میں سنی شیعہ سے کہوں گا کہ قرآن کے مسئلے پر لڑا نہیں کرو کہ ان کا چالیس پاروں کا قرآن اور ان کا تیس پاروں کا قرآن غلط بات ہے قرآن وہی ہے جو سب کا ہے یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے میں ان جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ جو مولا ایک آئنات کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ سب وہی کریں جیسا وہ سوچتے ہیں میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں فلا کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ مولا کو یہ نہیں مانتا مولا کو وہ مانتا ہے میں ان سے کہوں گا خبردار یہ باتیں بند کرو تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں سوچتے ہیں یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے جو سوچتے ہو تمہیں مبارکوں اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے تھوڑا سا پڑھوں محراج اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے محراج پڑھ لے جانے کے لیے سواریاں بھی بدلی ہیں زمین پہ جو سواری بھیجی وہ بھیجی براق کچھ مدت اور کچھ سفروں کے بعد براق میں دم نہیں رہا اڑنے کا تو پھر رف رف آئی رف رف سواری چلتی رہی تو پھر اس میں دم نہیں تھا اڑنے کا تو پھر بھرم آیا بھرم مجھے نہیں پتا یہ لفظ بھرم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا اسی معنی میں تو نہیں ہے کہیں بھرم ایک سواری ایک نور کا جھولا جس کے لیے لکھایا ہوئے علماء نے کہ ایسا جیسے نور کا جھولا ہو اس میں سرکار کو بٹھا کے لے جائے گیا اور ہر جگہ سرکار کے ساتھ جبریل تھے مگر ایک ایسی بھی جگہ آئی کہ سرکار نے دیکھا جبریل کھڑے رہ گئے مڑ کر دیکھا فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں آتے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لئے بنائی ہے بھائی جو اپنی جگہوں کو پہچانتا ہو وہ پھر ملک بھی بن جاتا ہے میری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی جگہ کا پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچانت پا رہے ہیں جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے یا ہوتا ہے تو اسی لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو نہیں پہچانتے ہیں جبریل کھڑے رہ گئے کیوں نہیں آ رہے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے میں اس سے آگے نہیں آوں گا اور میرے بسکی نہیں ہے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا اب نبی وہاں اکیلے گئے ہیں جہاں آباز آئی ادن منی جہاں آباز آئی دنا فتد اللہ جہاں آباز آئی قفیہ محمد انہ رب کا یسلی اے محمد رک جاؤ تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے قربان جائے سرکار کرا قربان جائے سرکار کی ذات پہ تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے اور پھر اتنا قریب آئے کہ قابع قوسین اور ادنہ دو کمانوں کا فاصلہ اور اگر یہاں اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ دو کمان قابع قوسین دو کمانوں کا فاصلہ اور ادنہ نہ بولا ہوتا تو مسلمان نبی کی حدیں بتا دیتا بھائی کچھ سن رہے ہیں آپ اگر اللہ نے قرآن میں یہ آیت یہاں روک دی ہوتی کہ اتنے قریب گئے کہ قابع قوسین دو کمانوں کا فاصلہ تو مسلمان کہتا کہ نبی کی دو فٹ نبی کی چار فٹ کا فاصلہ تھا سب سے چھوٹی کمان بھی بناتا تو کوئی حد بنا لیتا نا یہ تو پہلے ہی حضرت ہے یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں نبی ہم جیسے ہیں تم نبی جیسے ہو سکتے ہو عجیب داستان ہے بھئی میں کہاں کہاں رکھوں کہاں کہاں بات کروں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قابع قوسین دو کمانوں کا فاصلہ فرمایا اوہ ادنا اوہ ادنا کی تو کوئی حدی نہیں ہے دو کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم اس سے کم کہتے کوئی حدی نہیں ہے اللہ نے ہمارے لئے نبی کی حدوں کو ہم سے مخفی کر دیا اللہ جانے اور نبی جانے کہ ان کی حد کیا ہے مجھے حق نہیں ہے کہ میں نبی کی حدوں کو تیین کروں اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ نبی کی حد کو بتایا اور وہ بھی اوہ کہہ کے اوہ ادنا کہہ کے اس حد کو بھی ختم کر دیا ہمارے نزدیک نبی کی کوئی حد نہیں ہے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے کیا کہا ہے سورہ نجم کے اندر وَهُوَا بِالْعُفُ قِلَعَلَى میرا نبی سب سے بلند مقام پر سب سے بلند مقام پر اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے کائنات میں جب سب سے اونچی مقام پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھی میں بھی اتار دوں بھئی تھوڑی گردن علا دیجئے اگر بات جا رہی تو سوچا سوچا سرکار نے کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھی میں بھی اتاروں ابھی اتارنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی میرے محمد جوتیوں سمیتا ہو سرکار میراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے تھک کر نہیں سنیں گے جملہ دیا کر رہا ہوں نبی نبی ہمارے نبی میراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے کون نبی کی برابری کرے گا جب جوتیوں کی برابری نہیں ہے پھر جملہ مجھے حدیعہ کرنے دیں سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھیں یا نہیں بھئی گردہ نہیں لائیے سب ہم جوتیاں اتار کر آئے نا امام بارگاہ میں مسجد میں جاتے ہیں امام بارگاہ میں جاتے ہیں مجلس میں آتے ہیں تو ہم جوتیاں اتار کر آتے ہیں نا مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں یہ جگہ دنیا کی ہے ہی نہیں دنیا اتار کر آؤ دنیا چھوڑ کر آؤ جھگڑا وہاں ہوگا جہاں دنیا ساتھ آئے گی اگر کوئی مسجد میں لڑ رہا ہو امام بارگاہ میں لڑ رہا ہو تو سمجھیں جوتیاں پہن کے آیا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل امامہ سلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر محراج پر سرکار پہنچیں علامہ مجلی سے کہتے ہیں سو سے زیادہ محراجیں سرکار کی ہوئی ہیں جی ایک محراج جس کا قرآن میں تذکرہ ہے علامہ عزی شاہ نظر جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی محراجی محراج ہے یا رائے تکمیر یا رائے رسالت یا رائے حیلی یا رائے صلی اللہ علیہ محمد و آل امامہ سالما یا رائے رسالت نہیں کرنی چاہیے اور بہت عرصے بعد بلکہ پہلی مرتبہ شہر میں ماری انڈس میں حضرت علامہ کے مدرسے کے ساتھ ایک مرتبہ حاضری میری رہی ہے پکی شاہ مردان میں من الخیل گلن خیل وہاں حاضری رہی ہے مگر میاوالی شہر میں پہلی دفعہ حاضری ہے علامہ صاحب آپ نے میاوالی واروں کے دل جیت لیا ہے ہر سار آئے گے انشاء اللہ نعرہ حاضری مولا تبا کے ساتھ دل بولے علی مولا تبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا چڑیوں کی چہیک میں حولو کی محک میں علی علی نعرہ حیدری نعرہ حاضری مولا اپنے میزبان محترم کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ان دو روزہ مجالس میں اپنے آبائی امام بارگاہ میں مجھے نوکری اور حاضری کا موقع فرام کیا میں ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی ترقی اور سلامتی کے لیے آپ سب کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے مگر میں ابھی دس منٹ فضائل اور پڑھوں گا میراج پہ گئے وے نبی سرکار کا میراج پہ جانا کمال تھا بے جملہ مجھے دینے دیجئے سرکار کا میراج پہ جانا کمال تھا مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا تھا یہ یہاں کے تھے ہی نہیں بھئی یہ یہاں کے نہیں تھے کمال یہ ہے کہ جو غیر مانوس جگہ پر جائے اور خوشی سے رہے تو وہ بتاتی ہے خوشی کہ یہ باہدف ہے با مقصد ہے اور جو جہاں کا ہوتا ہے نا وہاں کا اثر رکھتا ہے اور جو جہاں رہتا ہے وہاں سے اثر لیتا ہے مفتی جعفر حسین مفتی نایت علی شاہ صاحب قبلہ وہ خیرپور ریاست کے مفتی آزم بھی تھے پاکستان بننے سے پہلے میرے بزرگوں کا تعلق بھی پاکستان بننے سے پہلے کا بھی خیرپور سے ہے اور پاکستان سے پہلے کا جائپور اجمیر شریف اور الور سے ہمارے بڑے آئے تھے تو ہمارا تعلق کیونکہ مفتی نایت علی شاہ صاحب سے خاندانی تھا تو خوم جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے شفقت فرمائی اور کوئی ایک مہینہ وہاں تھے تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہا اطلاق گل پائیگانی کے خاص انہوں مائن دے تھے ان سے ملاقاتیں اور سفر اور دعوتیں میں مجھے تو بزرگوں سے ملنے کا بہانہ مل رہا تھا ان کے ساتھ رہنے کے مگر جب وہ چلے گئے تو دو مہینے تک میں سرائی کی لہجے میں اردو بول رہا تھا مجھے لوگ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی تمہارے لہجے میں سرائی کی ہے اب میں پریشان کہ میرے لہجے میں سرائی کی کہاں سے آئی تو پھر بعد میں خیال آیا کہ کیونکہ مفتی صاحب سرائی کی لہجے کے تھے تو میرے اوپر سرائی کی کا اتنا اثر جی مرزا صد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جاننے کے لیے انہوں نے تانگا روکا اس نے کہا چالو گے کہ اتنے آنے لوں گا آدھے رستے میں ایک تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے اس نے کہا حضور ابھی تو وہ محلہ دور ہے کہنے لگے نہیں وہاں تک میرے اردو خراب ہو جائے گی تم بولے چلے جا رہے ہو میرے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے تو انسان اثر لیتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے یورپ جو لوگ جاتے ہیں مجھے معاف کیجے گا میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں آرچہ مجلس تو میاں والی میں پڑھ رہا ہوں لیکن میاں والی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا یہ جو مخبرین کھڑے ہوئے نا کیمروں کی صورت میں یہ کہیں خبر پہنچا رہے ہیں اور ما شاء اللہ دور دوراز سے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں یہ جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں امریکہ کے انڈر آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہمارے بچے جاتے ہیں تو دو سال کے لیے پڑھنے کے لیے جب واپس آتے ہیں تو چار سال تک وہ مو ٹیڑھا کر کر کے اردو بولتے ہیں توتلے توتلے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا کہہ لیں وہ انگریزی زیادہ بولتے نا وہ تم نے جو پچیس سال تک اردو اور پنجابی بولی وہ بھول گئے دو سال میں تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے تو اثر لیتا ہے انسان اور خاص طور پر اس کا اثر زیادہ لیتا ہے جس سے وہ اثر اندہ اثر لے رہا ہو یعنی اس سے پسند کرتا ہو اس سے متاثر ہو اس کا روب اس پر ہو کیا کریں کہ ہمارے بچے مغرب اور یورپ والوں سے اور امریکہ کینیڈا والوں سے بات کر رہا ہوں کیا کریں کہ وہاں رہنے والے وہاں کا اثر نہ لیں کیا قسوٹی ہے کہ ہم برا اثر اپنے اوپر نہ لیں اچھا اثر اپنے اوپر لیں اور کہیں سے متاثر نہ ہوں بلکہ متاثر کر کے آئیں کیا قسوٹی ہے قسوٹی دے دوں فارمولہ دے دوں نسخہ دے دوں بچوں کو نسخہ دیا ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال جرمنی رہ کر آئے انہوں نے پی ایج ڈی وہی سے کی تھی میں ان کے گھر ہو کر آئے ہوں ابھی پیچھے دنوں میرا بڑا شوق تھا کہ پیریس جاؤں تو امام خمینی کا گھر دیکھ کر آئوں اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آئوں تو دونوں کے ہاں ہو کر آئے ہوں بھی دونوں کے دروازے پر بیٹھ کے دونوں کو فاتحہ دیا کر کے آئے ہوں تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ دونوں وہاں رہے مگر وہاں کا اثر لے کر نہیں آئے جی جی اثر لے کر نہیں آئے اپنے اثر برقرار رکھا اب علامہ اقبال نے جو کسوٹی اور فارمولہ دیا ہے وہ سن لیجئے علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فران بھئی ایسے نہیں سناوں گا دوسرا مصرہ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہن یہ جو میں فرہن گیا تھا نا مغرب گیا تھا یورپ گیا تھا ولایت گیا تھا وہاں ولایت نے میرے اوپر اثر نہیں کیا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں میرے اوپر ولایت نے اثر نہیں کیا میرے اوپر ولایت یعنی یورپ نے اثر نہیں کیا مغرب نے اثر نہیں کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہن سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کا سرما لگالو پھر متاثر نہیں ہوگے اثر چھوڑو گے جو مدینہ کو نگاہوں میں بٹھائے جو نجف کو آنکھوں میں بسائے اسے جرمنی کی اونچی اونچی عمارتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اسے وہاں کا رنگ اثر نہیں کرے گا کیا کرے کہ ہمارے اوپر غلط اثر نہ آنے پائے یہ جو حدیث آپ نے بارہا سنی اس کی زیارت کی حکمت مومن کی گمشدہ شیح ہے جہاں سے ملے لے لو ایک بچہ کہنے لگا مولانا ہمارے پروفیسر روزانہ ہمارے کان میں زہر گھول رہے ہیں آج تو انہوں نے مولا علی کی توہین کی ہے دو دن پہلے انہوں نے سرکار کے بارے میں شبہ ڈالے ہمارے دماغ میں کیا کریں توجہ چاہوں گا ہم نے کہا جی اسکول چھوڑ دو کالیج چھوڑ دو جہاں کہ وہ تھے کہیں اور چلے جاؤ تم ان سے لڑتو سکتے نہیں ہیں ادب کے خلاف بھی ہے اور ماحول کے خلاف بھی ہے جگڑا ہو جائے گا مسائل بڑھ جائیں گے جگہ چھوڑ دو کیونکہ یہی حل ہے توجہ تو ایک اور صاحب میرے برابر بیٹھے تھے کہنے لگے مولانا حدیث تو کہتی ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شہ ہے علم اور حکمت مومن کی اپنی شہ ہے جہاں سے ملے لے لو تمہاری ہی تھی یہاں سے مل رہی ہے لے لو میں نے کہا تم نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے الحکمتو ذالت المومن پہلے مومن بن جاؤ پھر جب چاہو جہاں سے چاہو لے لو ابھی تمہارا اپنا ایمان گمزور ہے تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو پہلے ایمان مضبوط کر لیا جائے پھر ہندووں سے پڑھو یہودیوں سے پڑھو کسی سے بھی جا کے پڑھ لو اس لیے کہ ایمان مضبوط ہے اور عزیزوں میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور بزرگوں سے کہوں گا ان بچوں کو مجلس میں ضرور لائیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کو وہ اور بات ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں وہ تنگ ہو جاتے ہیں لیکن بچوں کو مجلسوں میں ضرور لائیں اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا ہم بھی کسی کی انگلی پکڑ کر آتے تھے بڑا اثر ہے بچوں کو اپنے ساتھ لانے کا انہیں عذاب تہذیب کا معلوم ہوگا کیسے بیٹھتے ہیں کیسے سنتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں تو کیسے اچھی بات لگے تو نعرہ لگاتے ہیں درود و سلام کا نعرہ ہوتا ہے مولا علی کی ولایت کا نعرہ ہوتا ہے کیسے بولا جاتا ہے مجلس میں جاگ کر بیٹھتے ہیں سونے کے لیے نہیں آتے ہیں مثلا بچوں کو آداب سکھائے جائیں گے تو ضرور لے کر آئیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ جو ان پر اثرات آ رہے ہوتے ہیں ان اثرات کا ازالہ ہو سکے مجلس میں آکر دنیا کی سب سے بڑی وبا کرونا نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی وبا غفلت ہے تھک رہے ہیں آپ تھک رہے ہیں آپ دنیا کی سب سے بڑی وبا غفلت ہے اور غفلت وبا کے ویکسینیشن کو مجلس حسین کہا جاتا ہے آئیں بار بار آئیں حسین مولا کے ذکر میں اور آنے والے اثرات کو مٹایا جائے تو بس فارمولہ علمہ اقبال کا دیا ہوا ہے کہ اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف بٹھا لو پھر دنیا کی کوئی رنگینی کوئی چمک تم پر اثر نہیں کرے گی آپ کی سماتیں اور میرا مضمون پچھلے دنوں غزل کہیں امام کو یاد کرتے ہوئے میرے مضمون میں اس وقت اس کے دو تین شعر ہیں سرمہ اے تور لگا دیدہ اے تر پیدا کر چھوٹی موٹی شاعری کر لیتا ہوں سرمہ اے تور لگا شاعر حضرات سے اجازت کے ساتھ سرمہ اے تور لگا دیدہ اے تر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر بھئی میاوالی کا شہر ہے یہ شعر فہمی کا علاقہ ہے اور میں اگر شعر شاعروں کا یہاں ذکر کروں میاوالی کے شاعروں کا تو پھر ایک قصہ ہی کچھ اور ہو جائے گا سرمہ اے تور لگا دیدہ اے تر پیدا کر تھک تو نہیں رہے شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر زینہ اے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے بھئی تھوڑا تھوڑا گردہ نہیں لاتے رہی گا بھا خاصتہ بھا زینہ اے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر زینہ اے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر ہم تو اہل بیعت کے فقیر ہیں نا کوشش کر رہے ہیں فقیر ہونے کی تو ہمارے دروازے پہ تو سی ایم بھی آئیں گے اور ہمارے دروازے پہ تو وزیراعظم صاحب بھی آئیں گے اور ہمارے دروازے پہ تو صدر صاحب بھی آئیں گے تو کچھ شخصیات ہمارے ہاں آئیں تو کہنے لگے انہیں شاید سینیٹر بننا ہے ایک صاحب نے کہا انہیں اسلامی نزیاتی کانسل کا چیئرمین بننا ہے تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے جب اس سے اونچی کرسی نہیں ہے تو بھائی مجھے خواہش کس بات کی ہے اس سے بڑھ کر خواہش کیا ہوگی جو پوری ہو چکی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسی کلاس حسینیہ میں لگتی ہے یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے وہ ساتھ میں بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آیا ہے وہ ککڑی کا ٹھیلہ چھوڑ کر بھی ایک مزدور آکے بیٹھا ہے سب حسین کے دروازے پہ مانگنے آئیں اس سے اچھی کوئی کلاس ہوگی اور اگر کبھی کسی سکول میں مدرسے میں کسی کالیج یونیورسٹی میں تعلیم اچھی نہ ہو تو کالیج بند نہیں کرتے ٹیچر تبدیل کرتے ہیں سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل امہ توجہ چاہوں گا کچھ کہنے جا رہا ہوں سرمے تور لگا دیدہ تر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر تسلی دیجئے تھکنی رہے آپ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر توجہ چاہوں گا اور ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر اور ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے تھکے نہیں بھئی ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر اور علاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے توجہ علاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر توجہ کر لیا آپ نے عزیزو بات اتنی ہے کہ سرکار کا یہاں رہنا کمال ہے کمال ہے سرکار کا یہاں رہنا یہ تھے یہاں کے نہیں یہاں کے تھے ہی نہیں یہ تو بھیجے گئے ہیں یہاں رہنا ان کا کمال ہے اور میری اور آپ کی عزت بڑھ گئی کہ مصطفیٰ ہمارے درمیان رہے سرکار ہمارے درمیان رہے ہماری آبرو بڑھ گئی پھر علامہ اقبال یاد آگئے کہ دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰست آبروِ ما زنامِ مصطفیٰست ہماری کوئی آبرو ہے تو وہ سرکار کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت ہے تو وہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے جی سرکار کے کلمہ گو جہنم میں نہیں جائیں گے جی جی بات سننی شیعہ کی نہیں کر رہا میں سیدہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بابا کے امتیوں کو بخشواؤں گی جی جی لہٰذا بڑا مقام ہے امتِ مصطفیٰ کا آرزو کی حضرتِ ابراہیم نے کہ کاش میں امتِ مصطفیٰ میں ہوتا آرزو کی حضرتِ موسیٰ نے کاش میں امتِ مصطفیٰ میں ہوتا اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے میرے بچوں جوانوں ہم کس حیثیت کے ہیں ہمیں یہ پیچھاننے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو نہیں جانتا اللہ بھی اس پر احمد نہیں کرتا ہمیں پیچھان نہ ہوگا کہ ہمارے اندر صلاحیتیں کیا ہیں وقت قریب آرہا ہے مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آرہی ہے اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں بہت ساری الجھنے دور ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر الجھنے دور ہو رہی ہیں آپ کو بہت سارے کام کرنے ہی نہیں پڑ رہے ہیں نظریہ اتنا پکا ہے آپ تو صرف علم اٹھا کے آجاؤ علم والا خود جانتا ہے کیسے بلانا ہے ہمارا تو ہمارا اس سے زیادہ کام ہی نہیں ہے اور الحمدللہ مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ آئے جو کوتائیاں مجھ خطیب کی مجھ ذاکر کی ہیں اسے میں دور کر دوں تو اور رونک مڑھے گی میں اپنی زبان کو اچھا کرلوں میں اپنے رویے کو اچھا کرلوں تو خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا میرے مولا فرماتے ہیں تم ہمارے کمالات کو بیان کرو لوگ ہماری اطاعت خود بخود کریں گے ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے ہیں اتباع اور اطاعت خود بخود ہوگی اور یہ حضور اس سال الحمدللہ میری مجلسوں میں میری نوکریوں میں جہاں جہاں میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کا نوکر ہوں وہاں ہر مجلس میں دو چار پانچ لوگ تو تقریباً آکے ملتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سن سن کے یہاں تک آ گئے ہیں اس سال کو زیادہ ہوا ہے کیونکہ اس سال ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے آزانوں کا تفسرہ کیا تھا بھئی ماشاءاللہ تم آزانوں پہ تفسرہ کر رہے ہو محلہ کا ذکر تمہارے گھروں میں آ گیا ہے اور یہ بہرحال ہونا ہے یہی ہونا ہے بالاخر سب کو یہاں تک آنا ہے جس کے پوتے کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اس کے دادا کا کلمہ پڑھا جانا ہے میں بہت روشن بات کر رہا ہوں کوئی تاثب کی بات نہیں کر رہا ایک حقیقت ہے جو ہونی ہے بات جا رہا ہے اس طرف ماحول صرف میری طرف سے کمزوریاں ہیں ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب بہت کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں میں نے کہا تمہاری وجہ نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ شیعہ نہیں ہو رہے شیعوں کی وجہ سے شیعت میں خوشبو اتنی زیادہ ہے اور ایک بڑی تعداد شیعوں نے وہ ڈھکن بند کیا ہوا ہے بیریئریں لگائے ہوئے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی بھی ہیں ماف کریں بھائی یہ رکاوٹیں کھڑی کی بھی ہیں یہ رکاوٹیں ہیں جب تک ہم نہیں اٹائیں گے بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے کل خیامت میں بی بی کو جواب نہ دینا پڑ جائے کہ لوگ میرے بچوں کی طرف آنا چاہتے تھے تمہارے فلاں عمل کی وجہ سے نہیں آئے تو مجھے اپنا اخلاق اپنا انداز اپنا رویہ بہتر کرنا ہو دیکھئے گا پھر رنگ کیا ہوتا چلے جاتا ہے کل نہیں سب کو یہاں آنا ہے آج نہیں کل سب کو یہاں آنا ہے سب اسی دروازے پہ آئیں گے پیار دینے کی ضرورت ہے میرا ہاں میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی سنی بھائی کی دلازاری کروں کسی سے نفرت کرنا یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں سب سے پیار کرنا میں شیعہ بچوں سے ایک نصیحت کروں گا پھر چند جملے مسائب کے پڑھوں گا اور ایک نصیحت میں سنی بچوں سے کروں گا سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ شیعہ مسجدوں میں آکے نماز پڑھا کرو کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھو جو تمہیں سکھائی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے پڑھو نہیں جیسے آتی ہے بیسے ہی پڑھو مگر آؤ شیعہ مسجدوں میں آکے یہ شیعوں کی مسجدیں نہیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ رنگ بننا چاہیے اور شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ علاقے میں جو سنی عالم رہتے ہیں ان کے دروازے پہ گلدستہ لکھے جاؤ مٹھائی کا ڈبا لکھے جاؤ سامنے سے اگر کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب آ رہے ہوں آگے بڑھ کے انہیں سلام کرو اور کہو میں شیعہ ہوں میرے عالم نے کہا ہے سنی عالم کا احترام کرو میں آپ کو ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں رنگ ہی بدل جائے گا اگر ایک دو سال بھی یہ پریکٹس کر لی نا پورے پاکستان میں تو ملک کا رنگ ہی بدل جائے گا جنہوں نے پیسے پکڑے میں ہیں نا کہیں سے انہیں حساب دینا مشکل ہو جائے گا ان کے ارادے ناکام ہیں ناکام رہیں گے الحمدللہ پاکستان میں بہت بہتری کے ماحول ہیں پہلے سے بہت اچھا ماحول ہیں ہمیں اس بہتر ماحول کو اور بہتر بنانا ہے یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہا کہ سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی ہو جائے جو جیسا ہے ویسا رہے مگر محبت سے رہے لڑائی جھگڑے کے بغیر بھی تو رہا جا سکتا ہے ایک دوسرے سے کام بات بھی تو کی جا سکتی ہے اور الحمدللہ اس طرف ماحول ہے کربلا میں بھی عثمانی العقیدہ شہید ہیں اس پہ تحقیق بعد میں کیجئے گا جنہیں کئی الجھن ہو کربلا میں ایک ایسا شہید بھی ہے جس کا عقیدہ مولا علی کے خلافت بلا فصل کا نہیں تھا وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ بانتا تھا ایک شہید ایسا بھی ہے اور کربلا میں ایک شہید تو وہ بھی ہے جس کا پورا خاندان مسیحیوں کا خاندان ہے عیسائی خاندان کا شہید ہے کربلا میں حسین نے چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کربلا کو سجایا ہے آج چرچ میں یسو حسین زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں آج مندروں میں امام حسین کا نام کا نعرہ لگتا ہے آج سنی امام حسین کا ذکر کرتا ہے شیعہ اپنے انداز سے کرتا ہے اس لیے کہ حسین کسی کی خاص ملکیت مالک وراثت نہیں ہے خوشبو ہے خوبی ہے کمال ہے جسے حسین کہتے ہیں جو بھی چاہے وہ اس کمال کی طرف بڑھے گا کربلا میں حسین مولا نے سجایا ہے سب سے چھوٹا بچہ بھی وہاں ہے اور سب سے بزرگ حبیب ابن مظاہر بھی وہاں ہے عبداللہ ابن عروہ غیفاری بھی وہاں ہیں جن کے عمر کوئی نوے سال کی لکھی گئی ہے کربلا میں حسین مولا نے سارے رشتے بھی جمع کی ہیں بھانجے ہیں بھتیجے ہیں بھائی ہیں کوئی ایک رشتہ بتائیے بیٹے ہیں کوئی ایک رشتہ بتائیے جو کربلا میں امام نہیں لے کر آئے جی جنابِ حبیب ابن مظاہر کو تو خط لکھ کے بلایا ہے زہرِ قین کو تو ڈھونڈ کے لائیں زہر اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے میں بیٹھیں عمرہ کر کے لوٹیں غلام دوڑتا وایا مالک حسین کا قافلہ ٹھہرائے باہر آکے دیکھا تو خیمے لگ رہے تھے کہ حسین کے خیمے لگ رہے ہیں حسین میں یہاں سے گزر رہے ہیں زہر اپنے خیمے میں آگئے کچھ ہی دیر بعد ایک سوار آیا اور آکے کہا کہ حسین مولا نے زہر کو بلایا ہے زہر نے اس آنے والے سے کہا کہ حسین کو میرا سلام کہہ دو زیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک اور گھوڑ آیا جس پہ ابباز بیٹھے تھے زہر نے اعترام کیا عدب کیا علی کا بیٹا ہے دروازے پر آئے ابباز علی کیا پیغام لائے ہو کہ میرے مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے کہہ درہ رکو خیمے کی پشت پر گئے جہاں گھوڑے بندے ہوئے تھے ایک خوبصورت تازہ فربا صحت مند سفید گھوڑا اچھی نسل کا گھوڑا اس کی لگام اس کو ڈالی اور لاکر حضرت ابباز کو دے کر کہا میری طرف سے حسین کو ہدیہ کر دو اور کہو کہ زہر آنے سے معذور ہے مولا ابباز نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں آپ سے گھوڑا لے کر آؤں مجھے جتنا کام دیا تھا وہ کام یہاں پورا ہو گیا گھوڑا لیے بغیر حضرت ابباز چلے گئے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ غلام دوڑتے میں آئے حسین آ رہے زہر کے ہاتھ پیر کا اپنے لگے گھبرانے لگا حسین آ رہے سر پہ جے امامہ رکھا اپنے حجرے سے خیمے سے باہر نکلا سامنے مولا حسین کا ذلجنہ کھڑا ہے حسین گھوڑے سے اتر رہے آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا آپ نے زہمت فرمائی زہر تمہیں آنے میں تعمل ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا ہم خود آ جاتے ہیں یہ کہہ کر زہر کا ہاتھ پکڑا اور بیابان میں زہر کو لے کر حسین چلے گئے حضرت ابباز حضرت علی اکبر زہر کے غلام سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں الہدہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد زہر واپس آئے حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے چلے گئے زہر خیمے میں آئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس نے کہا میرے اور آپ کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہوا مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں کہا طلاق کی عدد تین مہینے کی ہوتی ہے اور وفات کی عدد چار مہینے کی ہوتی ہے میں طلاق دے دوں چاکہ تم کم سے کم مجھ سے جڑی رہو آزاد جلدی ہو جاؤ کہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے حکمتیں دیکھئے کہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسین نے مجھے سہرہ میں لے جا کر جنت میں میرا مکان دکھا دیا ہے اور وہ لسٹ دکھائی ہے وہ فہرس دکھائی ہے جو نبی نے بنائی ہے جس لسٹ کو جس فہرس کو نبی نے لکھا ہے کہ حسین کربلا میں تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا مولا نبی نے میرا نام اس میں لکھا ہے لہذا میں تو حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا اور جنت میں میرا مقام بھی حسین نے مجھے دکھا دیا ہے کہا پھر مجھے طلاق نہیں دو اتنے بڑے آدمی کے ساتھ زندگی بھر جڑ کے رہوں گی کہ جس نے اپنے جان حسین پر قرمان کر دی جب کبھی کوئی پوچھے گا تم کس کی زوجہ ہو تو میری عزت بڑھے گی میں کہوں گی کہ میں زہر قین کی زوجہ ہوں زہر رزاداروں چلے گئے کربلا میں حسین کے ساتھ اثر آشور شہید ہو گئے زوجہ زہر دلہا نام بتایا گیا ہے وہ اپنے خیمے میں خیمہ لگائے ایک رستے پر بیٹھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کربلا کی خبر تو آئے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے اور اپنے غلاموں کو بھیجتی ہے کہ خبر لے کر آؤ خبر نہیں آئی یہاں تک کہ خبر آئی کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو اپنے ایک غلام سے کہا کہ فلان رستے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ وہاں سے کٹے ہوئے سروں کو لے کے جا رہے ہیں زہر قین کا سر بھی ہے یہ اپنے خیمے میں انتظار کر رہی ہے غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس آیا کہا مالکن میرا مولا بھی مارا گیا ان کٹے ہوئے سروں میں ایک زہر ابن قین کا بھی سر ہے کہنے لگی بس یقین ہو گیا نا کہ زہر مارے گئے زہر کی جو عرضو تھی حسین کی جو خواہش تھی پوری ہو گئی تو بس اب ایک میرا کام کر دے میں تجھے اس کے انعام میں آزاد کر دوں گی کہا وہ کیا کام ہے خیمے میں گئی ایک صندوق سے کفن لے کر آئی کہنے لگی جا اپنے مالک کو کفن پہنا کر دفنا کر آجا جب تو دفنا کر آجائے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی یہ غلام کفن لے کر گیا مگر جب واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا کفن ہاتھ میں لیے کھڑا ہے کہا تُو نے تُو نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا کہا نہیں دیا کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی کہا مجھے ساری زندگی غلام رکھیے میں آزاد ہی نہیں چاہتا کہا تُو نے کفن کیوں نہیں بنایا کہنے لگا کیا کرتا کفن ایک تھا وہاں نبی کا نواسہ بے گورو کفن ہے حجرکمل اللہ آوازیں بلند ہو گئیں جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں عزداروں میں بچوں جوانوں سے بھی کہوں گا اگر رونا نہ رونا تو اس وقت میں جب یہ گریہ ہو رہا ہو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آسو عطا فرما بڑی منزلت ہے غم حسین میں بہنے والے آسو کی روایہ عطا حدیث کی فراوانی ہے امام پہ رونے والوں کا بڑا مقام ہے کربلا میں حسین مارے گئے کربلا میں حسین مارے گئے میں ابھی اگر اس ممبر سے گر جاؤں میرے ماں باپ میری نسلیں میرے آجداد حسین مولا کی جوتیوں کی خاک پہ قربان مگر ابھی میں اگر گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان اٹھے گا کوئی میرا امامہ مجھے اٹھا کے دے گا کوئی مجھے سہرہ دے گا کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا مولا نا چھوڑ تو نہیں لگی مجھے سمحل سمحل کے مجھے گاڑی تک پہنچایا جائے گا قربان جائیں زہرہ کے لال پر حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں کوئی نہیں ہے جو میرے مولا کو سہرہ دے کوئی نہیں ہے جو بڑھ کر حسین کو سہرہ دے جب حسین مولا نے دیکھا نا کہ کوئی سہرہ دینے والا نہیں ہے تو ذلجنہ سے کہا مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا اے رہوار مجھے زمین پر اتار دے اس گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین گریں تو تکلیف کمو مگر رونے والو حسین نے زین تو چھوڑ دی زمین تک آنے میں بڑی دیر لگی ہے حجرکمل اللہ زمین تک آنے میں بڑی دیر لگی تیروں پر مولا بدن رہا میرے مولا حسین بہت دیر بعد زمین کربلا پر آئے سخت جملے کہہ رہا ہوں سخت جملے کہہ رہا ہوں مقتل کے جملے ہیں جب حسین زمین کربلا پر آئے نا تو کچھ دیر تک حسین مولا کے بدن میں تحرک نہیں تھا قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا خنجر تبر تیر بھالے برچیاں اٹھائے ہوئے لوگ آگے آ رہے ہیں ایک شخص نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پر واز کر جائے دوسرے نے کہا یہ کیسے تیہ کریں کہ ابھی حسین زندہ ہے حسین کے بدن میں تو حرکت نہیں ہے تو ایک اور ظالم کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے کم اہلِ بیت میں خباتین میں بی بیاں بھی بیٹھی ہیں عزدار خباتین بھی بیٹھی ہیں میں ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور ان کے بدن میں حرکت نہیں ہے میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہ رہا ہے لوگوں نے کہا بولو کیا بول رہے ہو تو اس نے آواز لگائی حسین زمین کربلا پر آئے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے بس یہ جملہ سنا مولا نے کہنیوں پر زور دیا اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا آواز دی پہلے میرا گلہ کٹو پھر میری زینب کی طرف جانا سلام ہو امام سجاد پر کبھی سکینہ کو تماشا لگتے دیکھتے کبھی بی بیوں کو تازیانہ لگتے دیکھتے آواز دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَونَ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما حاضرین کے رزق عزت میں ضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما یا اللہ اس آبادی پر اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما سنی شیعہ مسلمانوں میں اور غیر مسلم بھائیوں میں اس شہر کے شہریوں میں اس ملک کے شہریوں میں الفتیں اور پیار و محبت عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے اللہ ما باقر علی نجفی اللہ ما حضور نجفی سید مرقت الحسین حسین مرقت الحسین سید مرقت الحسین جعفری سیدہ قیسر فاطمہ آشورہ بھگم سیدہ شمیم زہرہ آپ سب کے مرہومین تمام حاضرین کے مرہومین رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد مغفرت کے لئے صلوات کرنے